وزیر اعظم عمران خان کے پانچ سالہ دور کے اندر ہم نے ایک کروڑ نئی نوکریاں پیدا کرنی ہیں معیشت کے اندر اب یہ ہوگا کیسے اس کے لیے جی جو ظاہر ہے وہ تمام سیکٹرز کو ایڈیس کرنا بڑھتا ہے لیکن تین بڑے ایریا جن کے بھی میں ہائلٹ کرنا چاہتا ہوں ایک تو جب تک چھوٹی اور درمیانے سائز کی مینیفیکٹرنگ سنٹھ ہماری جو ہے وہ پیروں پہ ہم دوبارہ نہیں کھڑا کرتے اور وہ بری حالت میں آپ پورے پاکستان میں جا کے دیکھ سکتے ہیں لیکن خاص طور پر اگر اس وقت فیصلہ باد میں چلے جائیں تو آپ کا دل ٹوٹ جائے گا دیکھ کے کہ بوجھ اس کو منچنسٹر اور دیئیسٹ کہتے تھے وہاں اس وقت لوئے کی قیمت میں سریعہ کی قیمت میں فیکٹری ہیں اس وقت بکری ہیں اور لوکھوں نوجوان جو ہیں وہ بیراؤگار ہو چکے ہیں کیا کرنا ہے جی ان کو مضبوط کرنے کیلئے ظاہرہ اقدامات بہت سارے ہوتے ہیں بڑے اقدامات کی ہیں تین چیزیں ایک تو ٹیکس کا بوجھ ہم نے اتنا زیادہ ڈال دیا ہے اتنا زیادہ ہم نے بوجھ ڈال دیا کہ ایک تو اس طرح غریب اور متوسط طبقہ جو ہے وہ اس ٹیکس کے بوجھ کے تلے دب گیا ہے دوسرا جو کاروبار کرنے والے جو سنت ہے وہ بھی اس کا بوجھ نہیں برداشت کرسک رہی ہے تو سولہ سولہ سترہ ستری ایجنسیز کو آپ نے وہ دینا ہے اور اس کے بعد ایف بی آر والے جو کرتے ہیں سنتکار کے ساتھ تاجر کے ساتھ وہ ایک الگ کہانی ہے تو ایک تو یہ ٹیکسوں کا بوجھ ہم نے کم کرنا ہے جو پروڈکٹیو سیکٹرز ہیں معیشت کے جو پیداواری سیکٹرز ہیں ان کے اوپر اس کا بوجھ کم کرنا ہے اور وہ لوگ جو اس وقت اپنا ٹیکس کا جائز حصہ نہیں دے رہے ہیں اس کو لے کر آنے ٹیکس نیٹ کے اندر دوسری چیز آپ آج کل کی سنت جو ہے وہ مقابلہ کرتی ہے جس وقت تک اس کو انرجی نہ ملے جس وقت تک اس کو گیس اور بجلی نہ ملے تو وہ ظاہر ہے انڈسٹری نہیں چل سکتی اور اگر پورے خطے کے اندر سب سے مہنگی بجلی اور سب سے مہنگی گیس پاکستان کے سنتکار کو ملے گی تو وہ کیسے مقابلہ کرے گا ہم نے لیول پلائنگ فیلد دینا ہے ہم نے ایک ایسا موقع دینا ہے اور ہمارے مزدور جو ہیں ہمارے ہاری ہیں ہمارے کسان ہیں ہمارے سنتکار ہے یہ کسی سے دنیا میں کم نہیں ہے لیول پلائنگ فیلد دیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو جیت کر دکھائیں گے اس معیشت کے مقابلے میں تو یہ بجلی اور گیس کی قیمتیں ہم نے ریجنل جو خطے کے اندر جو دوسرے ممالک میں دی جا رہی ہیں انڈسٹری کی ان کے برابر لے کے آنا ہے تیسری اور آخری چیز جس کو میں ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں جو کاروبار کرتے ہیں ان تو پتا ہے کہ کیونکہ حکومت اپنے ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکری کیونکہ اخراجات پر کنٹرول نہیں پایا جا رہا اخراجات ہوتے بھی بڑے بڑے ضروری ضروری ہیں وزیر اعظم کے گھر کے لیے سیکیورٹی کے لیے لاکھوں روپے کے کتے خریدنے تھے دو یا تین نئی بی ایم ڈبلیو ان کو بلٹ پروف چاہیے تھیں اس کے لیے کوئی بائیس تیس کروڑ روپے کی ضرورت تھی تو اہم اہم چیزوں کے لیے پھر ظاہر ہے دورے گھرنے ہوتے ہیں میاں صاحب کو پاکستان میں گھرمی زیادہ تھی رہتے تھے اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ پیسہ بچا کے کدھر سے لائے جا رہا ہے اس وقت آپ کو سن کر افسوس ہوگا کہ پاکستان کے ٹریڈر کا انڈسٹری کا چار سو ارب روپےہ ایپ بی آر نے روک کے رکھا ہے چار سو ارب روپےہ اس وقت کوئی بارہ بارہ مہینے اٹھار اٹھارہ مہینے لوگ انتظار کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب آپ سے ان سے سرمایہ چھین لیں گے تو اس نے آگے اپنی سنت کو کیا بڑا کرنا ہے اور یہی کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ندیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان کی پچھلے پچاس سال کے اندر سب سے کم سرمایہ کاری کی شرع جو ہے وہ اس پچھلے پانچ سال کے اندر رہی ہے پچھلے پچاس سال میں یہ سب سے خراب سال تھا پانچ سال تھے سرمایہ کاری کے لئے پھر دو سیکٹر جن کا میں خصوصی طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک پاکستان کے اندر ہاؤزنگ کی شوٹیج ہے ابیشاہ صاحب بھی اپنی اس کے اندر تقریر میں ذکر کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر آپ اسلامباد میں جہاں پہ اس وقت ہم میریٹ اسلامباد میں ہیں یہاں سے چند آپ سو گز جائیں گے تو آپ کو کچھی بستیاں ملیں گی یہاں پر آپ کے پاس لوگوں کے لئے رہنے کی جگہ نہیں ہے کیونکہ ریاست نے اپنی ذمہ داری جو آئین کے اندر لکھی ہوئی ہے وہ اپنی ذمہ داری give up کر دی ہے اور ایک عام شخص کے لئے جو مشکل ہوگی ہے اپنا ایک گھر اور اپنے لئے ایک چھت کا انتظام کرنا تو وزیر اعظم کا ایک خصوصی ہاؤزنگ پروگرام بلانچ کیا جائے گا جی پرائیم میسٹرز ہاؤزنگ سکیم جس کے اندر پانچ سال کے اندر پچاس لاکھ گھر ہم نے بنانے گھر اور فلیٹ ہم نے بنانے اور یہ بنانے سرکار نے خود نہیں ہے یہ بنانے پرائیوٹ سیکٹر کی انویسمنٹس ہیں لیکن وہ ریکلٹوری انفرسٹرکچر وہ پالیسیز جن سے یہ انویسمنٹ آنی ہے لینڈ ایکوزیشن کے ایشو ہیں ایکسس تو فائننس کے ایشو ہیں ان کو ڈیل کر کے ہم یہ انشاءاللہ تعالی اور میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں یہ پہلے سو دن کے اعلانات ہیں بیاد رکھیں ابھی تک میں جتنی چیزیں بتا رہا ہوں یہ پہلے سو دن کے اندر وزیراعظم عمران خان انامز کریں گے انشاءاللہ اسی طریقے سے آخری سپیسیفک ایریہ جس کی میں بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جیسے ہم نے کہا کہ اس سکت بیرونی کرزیں بڑھتے جا رہے ہیں برامدات کم ہیں ایک اللہ تعالی نے بہت بڑی نعمت دی ہے پاکستان کو پاکستان سے جیسا خوبصورت ملک آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا جیسی ڈیورسٹی ہے جیسی خوبصورتی پاکستان کے اندر ہے ہم نے اپنی ٹوریزم انڈسٹری کو نہیں ڈیولپ کیا اور یہ ہاؤزنگ اور ٹوریزم ہم ہائلائٹ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ یہ جوب انٹینسیو ہیں یہاں پہ نوکریاں پیدا ہوں گی روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے ہمارے نوجوانوں کے لیے اسی طریقے سے ٹوریزم کی ایک پالیسی بدن پہلے سو دن کے اندر انڈاؤنس کی جائے گی اس سو دن کے اندر جو پالیسی انڈاؤنس کی جائے گی اس کے بعد اس کے اندر دوسری ہائلائٹ جو اگزسٹنگ ہماری ظاہر ہے ٹوریزم دیسٹینیشنز ہیں ان کے لیے تو بہتر کرنا ہی ہے انفرسٹرکچر بہتر کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ چار نئی ٹوریزم دیسٹینیشنز آپ نے پچھلے سال دیکھا ہو شاید سوشل میڈیا کے اوپر عمران خان جو ہیں وہ خیبر پختونخواہ اور گلگت بلتستان کی خوبصورت علاقوں میں جاتے رہے ہیں تو چار نئی ٹوریزم دیسٹینیشن جو ہیں ان کا اعلان کیا جائے گا اور انشاءاللہ تعالی اس انڈسٹری میں دیکھیں گے یہاں پہ بلینز اف ڈالرز کی ایکسپورٹ ارننگز بھی آئیں گی ہماری اور لاکھوں نوکرییں بھی بیدا ہوں گی اکلی چیز یہ کیا کرنا ہے یہ سارا کام کرنے کے لیے ظاہر ہے جیسے ہم بات کر رہے تھے ٹیک کی ضرورت ہے ایف بی آر کے ریفارم کے بغیر ہم نہیں آگے چل سکتے ہم نے اس وقت پاکستان کے تمام تاجروں کو ایف بی آر کا کلیکشن ایجنٹ بنا دیا ہے پھر ان کے اوپر آڈٹس کراتے ایف بی آر ریفارم کرنی ہے پہلے سو دن کے اندر ایک ڈائنائمک آنسٹ انٹیگریٹی والا قابلیت رکھنے والا ایف بی آر کا چیرمن لگانا ہے اس کے ذریعے ایف بی آر ریفارم پروسس شروع کرنا ہے اور اسی سو دن کے اندر اندر ایک ایسی ٹیکس پولیسی جو انصاف پر مبنی ہے جو بزنس فرنڈلی ہے جس سے سرمایہ کاری آسکے اس کا اعلان کرنا ہے پھر جو ہمارا مقابلے کی جیسے میں نے کہا کہ ہم ایک گلوبل ویلیج کے اندر رہتے ہیں ایک عالمیہ سمجھیں گاؤں ہیں پینڈا جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں سب ایک دوسرے سے معیشت ملی نہیں ہے مقابلہ ہو رہا ہے ہمارا دلو تو ورلڈ بینک جو ہے ورلڈ بینک پاکستان کے جو ریپریڈے میں سکت یہاں پہ بیٹھے بھی ہیں ورلڈ بینک ایک ڈوئنگ بزنس رینکنگ کرتا ہے اور اس کے اندر جس وقت پیپس پارٹی کی حکومت شروع ہوئی تو پاکستان ایک سو ساتویں نمبر میں تھا بہت پیچھے تھا اور یہ باقی سب جو ہیں ان سے بہتر ہیں وہ جدر جاتے ہیں وہ اربعہ روپے بنا دیتے ہیں بغیر سرمایہ کاری کیے ہوئے تو پاکستان کی کچھ بزنس جو کرنے کا کاروار کرنے کا جو ماحول ہے اس میں شاید بہتری آئے گی تو کیا گیا جناب کے پانچ سال کے اندر میاں صاحب کی اور اب شاید خاکان عباسی کی حکومت میں خیر وہ شاید خاکان تو بھی بھی کہتے ہیں میاں صاحب کی حکومت ہے اس پانچ سال کے اندر ورلڈ بینک کی ڈوئنگ بزنس رینکنگ میں پاکستان ایک سو ساتوے نمبر سے گر کے ایک سو سنتالیسوے نمبر پر آ گیا چالیس ملک دنیا کے ہمارے سے اور نکل گئے ہم بنا رہے ہیں جی ایک انشاءاللہ بنے گی ایک کانسل او بزنس لیڈرز اس کو لیڈ کریں گے بزاتے خود وزیر آزم عمران خان ذاتی طور پر لیڈ کریں گے اور اس کا حدف یہ ہوگا کہ پوری ظاہر ہے وہ ایک جامع حکمت عملی بنے گی لیکن پہلے سو دن کے اندر یہ کانسل فارم ہوگی اور حدف یہ ہوگا کہ یہ جو ہم ایک سو سنتالیسوے نمبر پر چلے گئے اس کو ہم نے روکنا ہے ریورس کرنا ہے اور سو سے بہتر رینک کرنا یعنی نینے انوے ایٹھانوے ایسے بہتر رینک پر لے کے آنا ہے پاکستان کو اور جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مشکل کام ہے کرنے کا کیونکہ ہم اتنے پیچھے بیٹنگ کر رہے ہیں وہ کل پچاس رن بنے تو جیسے جیسے وہ ناممکن تو ممکن ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا تھا انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ پہلے پانچ سال کے اندر ٹاپ ہنڈر کی رینکنگز کے اندر آئے گا جی اسی طریقے سے ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان کا جو ہے جس پر بڑی بات ہوتی ہے میاں صاحب نے بھی پچھلی حکومت آنے سے پہلی بڑی انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تجربہ کا ٹیم ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو سٹیٹ ہونڈ انٹرپرائزز ہیں جو سرکاری ادارے ہیں بڑے بڑے پی آئی اے ریلوے سٹیل مل پاپڈا اور یہ دوسرے جو ادارے ہیں یہ تباہ حال ہیں اور جس وقت پچھلی حکومت ختم ہوئی تو اس سالانہ چار سو ارب روپے کا نو انہوں نے کہا جی کہ ہم تجربہ کا ٹیم لے کے آگے ہیں ہمیں پتا ہے کس کو کس جگہ پہ لگانا ہے اور ہم نے ان کو سب کو بہترین کر دینا ہے وہ ایسا بہترین کیا کہ چار سو ارب روپے کا خسارہ دوہزار بارہ تیرہ کے اندر ہوا تھا یہ سال جو بھی ختم ہونے جا رہا ہے اس میں گیارہ سو ارب روپے کا خسارہ کرنے جا رہی ہے وہ سٹیل کا کاروبار جو میاں صاحب اور ان کے بچے جو ہیں وہ دنیا میں جہاں ہاتھ لگائیں تو وہ سونا اگلنے لگ جاتا ہے ان کے مطابق لیکن ان اداروں کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ سادہ سا ہے جب تک یہ ادارے پاکستان کے سیاستدانوں اور بابوں کے ہاتھ میں رہیں گے سرکاری بابوں کے ہاتھ میں یہ ٹھیک نہیں ہونے پا طریقہ کار کیا ہے ملیشیا کے اندر مہاتر محمد کر کے دکھا چکے ہیں لیک وان یو سنگاپور میں کر کے دکھا چکے ہیں چائنہ کے اندر یہ ہوا ہے ملیشیا میں خزانہ انویسمنٹ کمپنی کی نام سے بنا سنگاپور میں تمیسک کے نام پر اسی طریقے سے ایک ویلت فنڈ بنائیں گے لائن منسٹری سے سب ان اداروں کو نکال کے تاکہ ان کے اوپر جو چنگل ہے جس چنگل میں ہیں یہ سیاستدانوں اور بیوروکریٹ سے اس سے نکال کے جو لوگ کاروبار سمجھتے ہیں جو پاکستان کے بہترین زہرہ کاروبار کرنے کے انڈسٹری جو سمجھتے ہیں جو گلوبل بزنس سمجھتے ہیں جو اپنے اداروں کو کامیاب کرتے ہیں ان کی ہم ایک سبرائی کے اندر یہ ویلت فنڈ ہوگا یہ پیور بزنس لائنز کے اوپر ان کو کیا جائے گا اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے ہر ادارے کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس لیے حالات جو ہیں وہ خراب ہیں کہ مہاں پہ ملازمت بہت زیادہ بھرتی ہیں مزدور مزدوروں کی ویسے کوئی ادارہ خراب نہیں ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہی مزدور وہی ملازمی جب ان کو صحیح انوائرمنٹ ملے گا وہ آپ کو پرڈکٹیب کام کر کے بھی دکھائیں گے وہ یہ سٹیل میل کو بھی پروفٹیبل کر کے دکھائیں گے پی آئی اے کو بھی پروفٹیبل کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی مزدور بھی خوش ہوگا اور پاکستان کے اوپر یہ خسارہ ہو رہا ہے یہ بھی ختم ہوگا آخری دو تھی چیزیں رہنگی جی انرڈی پینر چیز ظاہر ہے بہت بڑی چیز ہے بجلی کی کمی بہت بڑا وہ تھا بڑے بڑے دعوے ہوئے تھے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے وہ تو خیر وہ آپ کو نظری آگئے دسمبر میں اعلان کر دیا سردیوں کے اندر شاید کھا کانباسی نے لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی ہے بھائی جان مئی آیا ہے تو پتہ چلا کہ کتنی لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی ہے لیکن اس سے زیادہ اہم چیز اس کے بڑے بڑے پروجیکٹ تو لگا دیئے بڑی قیمت پر لگایا ہے آج کل بڑی پریشانی ہے اس وقت آپ کو پتا ہوگا سرکاری اداروں کے اندر کیونکہ جانشوروں کی جو بیڈنگ ہوئی ہے وہ کول بیس پاور پلانٹ کی اس کی جو بیڈز آئی ہیں وہ تقریبہ نہ دی آگئی ہیں اسے جو پہلے انہوں نے اربوں ڈالر کے پروجیکٹ لگائے ہیں تو وہ ایک اور ان کو پریشانی ہوئی ہوئی ہے کہ اب شاید چوری پکڑی جائے لیکن چلو وہ بجلی لگا دی لیکن جو ریفارم کرنا تھا جو اسلاحات کرنی تھی وہ کچھ بھی نہیں ہوئی وہی چوری ہو رہی ہے وہی ریسیویبلز پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سطح پر پہنچ گئے وہ گردشی کرزے جو چار سو اسی ارب روپیر انہوں نے دیئے تھے انہوں نے کہا تھا ختم ہو گئے وہ گردشی کرزے جو ہے وہ واپس جو ہے اس وقت ایک ہزار ارب سے اوپر پہنچ گئے اور فریش جو گردشی کرزے وہ پانس سو پچیس ارب پہ پہنچے میں تو ریفارم کرنا ہے انسٹوشنز کو ان انسٹوشن کو دو بنیادی میں تفصیل کے اندر نہیں یاد ہے دو بنیادی چیزیں کرنی جی ایک محولیات بہت اہم چیز ہے اس وقت پاکستان دنیا ملکوں میں جس کو سب سے دا خطرہ ہے محولیات کی قرابی کے لیے امین اسلم جو ہے انوائرمنٹل پولیسی پہ کام کر چکے انشاءاللہ جلد یہ بھی اناؤنس ہوگی ہم نے یہ جو تھرمل انرجی ہے اس کے اوپر انسار ختم کرنا ہے جو بہت بڑا ظلم ہوئے پاکستان کے ساتھ امپورٹڈ پول اس سے بڑا ظلم ہی ہو سکتا تھا پول امپورٹ کر کے چلو اپنے سے خائر استعمال کرنا تو پھر بھی کوئی لوجک بنتی ہے یہ امپورٹڈ پول کے پروجیکٹ سے ہم نے سسٹینبل رینیوبل انرجی کے اوپر جانا ہے سولر پہ جانا ہے ونڈ پہ جانا ہے ہائیڈل کو ایکسپروائٹ کرنا ہے اور دوسرا ایک پولیسی ریفارم کرنا ہے کہ یہ جو بجلی اس وقت ہم بہت بڑے بڑے منصوبے بہت مہنگے منصوبے لگا رہے ہیں اس سے نکل کے ہم نے مارکٹ بیس کمپیٹشن بیس انرجی سسٹم کے اندر جانا ہے وہ میں تفصیلات کے اندر میں اس وقت نہیں جا سکتا سیکنڈ لاس پوائنٹ جی سی پیک سی پیک بڑی اچھی چیز ہے سی پیک جو ہے وہ پاکستان کے لیے اہم ہے لیکن سی پیک پہ ابھی جو کام ہوا ہے وہ کام ہوا ہے صرف انفرسٹرکچر بنانے کا سڑکیں بن رہی ہیں بن گئی ہیں پاور پلانٹس لگ رہے ہیں اچھی چیز ہے پاکستان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے یہ ضرور ہونا چاہیے لیکن اس سے یہ سی پیک نہیں ہے سی پیک کیا ہے چائنہ پاکستان اکنو میں کوریڈور یہ اکنو میں کوریڈور نہیں ہے یہ اقتصادی رہ داری نہیں ہے اقتصادی رہ داری تو جب بنے گی جب پاکستان کی معیشت اور چائنہ کی معیشت کے اندر وہ لنکجز کریئٹ کی جائیں گے کہ پاکستان میں جو مال بنے وہ مال پھر چائنہ کی منڈی میں جائے چائنہ کے لوگ یہاں پہ انویسٹ کریں انڈسٹری لگے ہمارے لوگوں کو نوکریاں ملیں مزدوری ملیں ہم نے سی پیک کو اس فیس کے اندر لے کے جانا ہے اور انشاءاللہ تعالی دوسری چیز جو اس کی بڑی اہم چیز ہے کیوں نہیں ہوا یہ جو اب نیکس فیس سارا ہونے والا ہے یہ حکومتوں کے کرنے کا نہیں ہے حکومت صرف فسیلیٹیٹ کر سکتی ہے یہ کام ہے نجی شعبے کا کرنے کا پرائیوٹ انویسٹرز نے کرنا ہے جب تک آپ سی پیک کی پلاننگ کے اندر نجی شعبے کو پرائیوٹ سیکٹر کو فرنٹ انڈ سینٹر نہیں لے کے آئیں گے آپ اس کی جو پوٹینشل ہے اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے میرے پاس کال بھی ایک والسٹری جنرل والے کا فون آئے باتا وہ بڑی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے کوئی خراب نظر خبر نکالیں سی پیک کے لیے سی پیک گیم چینجر ابھی نہیں ہے لیکن انشاءاللہ بنے گا اور پاکستان اور چائنہ مل کے ہم دونوں ملکوں کے لیے اس سے بہتری آئے گی اور یہ ہمارا ہائلائٹ میں سے ہوگا آخری چیز یہ بالکل میں چھوٹا سے ذکر کر دوں یہ سب کو چھوٹ کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے پاکستان کے اندر کیا ہوا ہے کہ پاکستان میں سیونگز کا جو ریٹ ہے وہ بالکل گر گیا ہے بینکنگ ڈپوزٹس ایک ایس ای پسینٹر جو جی ڈی پی وہ بالکل کولیپس کر گئے ہیں ہم نے بینکنگ سسٹم کو ریفارم کرنا ہے ہم نے ہمارے پاس لانگ ٹرم پروجیٹ فینانس کرنے کے ادارے کو نہیں پڑ ہم نے آئی ڈی پی پی ختم کر دیا ہم نے پکک ختم کر دیا ہمارے پاس اداری کوئی نہیں بچے ہیں اس وقت تو ہم نے فینانشل سسٹم میں ریفارم لے کر آنی ہے اور یہ پہلے سو دن کے اندر میں پھر دوبارہ یاد دلا رہو یہ اعلانات ہوں گے پالیسیز کا اعلان ہوگا انسٹیٹوشنز بننے کے اعلانات ہوں گے تاکہ ہمارا فینانشل سسٹم وہ سرمایہ پروائیڈ کر سکے جس سرمایے سے ہم نے اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرنے اور انشاءاللہ تعالی یہ سب آغاز ہو جائے گا عمران خان کے وزیر اعظم کے اوتھ لینے سے اور سو دن کے اندر اندر آپ دیکھیں گے ان تمام چیزوں پر اپنے اللہ تعالی